اور واقعی یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا ایک انوکھا الیکشن ہو رہا ہے اور کیونکہ ایک تو پہلا الیکشن ہے غالبا ہماری یاداش میں کہ جس کا ریزلٹ کہہ لیں آؤٹکم کہہ لیں نتیجہ کہہ لیں وہ خاصہ واضح ہے کہ آج کے دن ایک ہفتے بعد کیا نتیجہ آئے گا کون آئے گا کون نہیں آئے گا یہ تو واضح ہو گیا اس حوالے سے پاکستان اور بنگلہ دیشن انڈیا کا کافی الیکشن میں سیملر ریلٹیز ہیں ادھر حسینہ واجد کے لیے میدان صاف تھا ادھر ہندوستان میں موڈی کے لیے میدان صاف ہے مختلف وجوہات کے وجہ سے ایک تو یہ کانٹیکسٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک بہت مشکل پسپنظر میں ہو رہا ہے جس میں بوران ہے خارجہ پولیسی کا بوران ہے سیکیورٹی کا بوران ہے ایک معیشت کا اور ایک سیاست کا بھی بوران ہے اور اس کے علاوہ ایک نیا جیسے دوزار اٹھارہ میں ایک تجربہ سیاسی ہوا تھا اب لگتا ہے کہ ایک اور فیائز آ رہا ہے نیا تجربے کا کہ ایک ہائیبرڈ پلس سسٹم کی طرف جب میں کہتا ہوں ہائیبرڈ پلس سسٹم اس کی طرف جا رہے ہیں ایک خاکی کلڑ پولیٹیکل آرڈر ایمرج کر رہے ہیں اور اس میں سب نے ایجسٹ کرنا ہوگا یہ میں پرڈیکٹ نہیں کر سکتا نہ میں اس انر سرکل میں ہوں کہ مجھے پتا ہے کیا فیصلے ہونے ہیں کیونکہ یہ فیصلے اسلام آباد کے دس میل ریڈیوس میں ہوں گے بٹوین اسلام آباد اور راولپنڈی یہ فیصلے ہوں گے لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں اپنے وسوق کے ساتھ کامران صاحب کہ شرفہ کی حکومت ہوگی کوئی شریف آدمی ہوگا جس کا سر نیم شریف ہوگا وہ پرائیم نیسٹر ہوگا سینٹر مشاہد حسین سید پاکستان کے نامور نیوز آریلس ایڈ ڈیوز آریٹر اور اب جیمن ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائیت دفاع کے تینکیو سو مچ سینٹر مشاہد صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا مشاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب الیکشن تو ہو رہا ہے آٹھ فنوری کو اور بھی یہ جتنے ٹیرریسٹ اٹیک ہوئے اس کے باوجود انفیزد ہے ہماری الیکشن کمیشن بھی اور ہماری سیکیورٹی فورسز بھی انہوں نے کہا الیکشن اپنے وقت پہ ہوگا مگر یہ بڑے انٹرسنگ الیکشن ہے کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ الیکشن والے دن کی حوالے سے شکایات ہوتی تھی لیکن اس الیکشن سے پہلے جو ہے وہ جو ایک ہورائزن ہے وہ بڑا کلیر ہو گیا ہے اٹلیس ریزلٹ کے حوالے سے نتیجہ تو سامنے ہے مگر نتیجے کے بعد اس کا نتیجے کا کیا نتیجہ نکلے گا اس میں کچھ ابحام ہے اسلام علیکم کامران صاحب اور آپ کے ویوز کو بڑا اسلام علیکم اور واقعی یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا ایک انوکھا الیکشن ہو رہا ہے اور کیونکہ ایک تو پہلا الیکشن ہے غالبا ہماری یاداش میں کہ جس کا ریزلٹ کہلیں آؤٹکم کہلیں نتیجہ کہلیں وہ خاصہ واضح ہے کہ آج کے دن ایک ہفتے بعد کیا نتیجہ آئے گا کون آئے گا کون نہیں آئے گا یہ تو واضح ہو گیا اس حوالے سے پاکستان اور بنگلہ دیشن انڈیا کا کافی الیکشن میں سیملر ریئرٹیز ہیں ادھر حسینہ واجد کے لیے میدان صاف تھا ادھر ہندوستان میں موڈی کے لیے میدان صاف ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے ایک تو یہ کانٹیکسٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک بہت مشکل پس فنظر میں ہو رہا ہے جس میں بوران ہے خارجہ پولیسی کا بوران ہے سیکیورٹی کا بوران ہے ایک معیشت کا اور ایک سیاست کا بھی بوران ہے اور اس کے علاوہ ایک نیا جیسے دوزار اٹھارہ میں ایک تجربہ سیاسی ہوا تھا اب لگتا ہے کہ ایک اور فیائز آ رہا ہے نیا تجربے کا کہ ایک ہائیبرڈ پلس سسٹم کی طرف جب میں کہتا ہوں ہائیبرڈ پلس سسٹم اس کی طرف جا رہے ہیں ایک خاکی کلرڈ پولیٹیکل آرڈر ایمرج کر رہے ہیں اور اس میں سب نے ایجسٹ کرنا ہوگا جس میں جیسے آپ نے صحیح فرمایا میں اگری کرتا ہوں آپ سے ایک کمزور مخلوط حکومت بنے گی ایک قسم کی قومی حکومت جس میں سب کو شامل کیا جائے گا سب کے حصہ بھی ہوگا اور سب کو اپنے رولز او دو گیم کے مطابق اپنا کام کرنا پڑے گا تو یہ ایک یونیک الیکشن ہے مشاہد صاحب بگر اس پہ اگر ہم جاتے ہیں تو جیسے کافی اندازہ ہے لوگوں کو اس الیکشن کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بلکل اندازہ ہے آؤٹکم جو ہے ڈیٹرمنٹ ہے اس کا واضح اندازہ ہے نون لیگ لیڈ ایک مخلوط حکومت کمزور مخلوط حکومت ہوگی جو کہ کیونکہ یہ ایک کوئلیشن گورنمنٹ ہوگی جو متعدد اتحادیوں کی بے ساکھیوں پہ کھڑی ہوگی اس کے ساتھ ایک جو سائی ایف سی ہے اس کا ایک بڑا حسین سنگم ہوگا یہ محول جو ہے یہ ہمارے نواز شریف صاحب کو تو سوٹ بھی کرتا جس انداز کا جو انداز برانی ان کا ہے یا وہ جس قسم کی گریپ چاہتے ہیں پاور میں اور فیصلہ سازی میں اس کے لیے تو یہ بہت ہی نیگٹیو ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ میدان صاف ہے شہباز شریف صاحب کے لیے اور نواز شریف صاحب انہی کو آگے لائیں گے یہ میں پرڈکٹ نہیں کر سکتا نہ میں اس انر سرکل میں ہوں کہ مجھے پتا ہے کیا فیصلے ہونے ہیں کیونکہ یہ فیصلے اسلام آباد کے دس میل ریڈیوس میں ہوں گے بٹوین اسلام آباد اور راول پنڈی یہ فیصلے ہوں گے لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں اپنا مسوق کے ساتھ کامران صاحب کہ شرفہ کی حکومت ہوگی کوئی شریف آدمی ہوگا جس کا سر نیم شریف ہوگا وہ پرائیم نیسٹر ہوگا اب یہ فرمائیے گا آباد میں نہیں کہہ سکتا ہوں وہ میں نہیں کہہ سکتا مشاہد صاحب یہ فرمائیے گا ہمیں تو بہرحال ایز پاکستانی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ وہ الیکشن ہے جس میں جو اس وقت کی جو پری ڈومیننٹ پولیٹیکل فورس ہے اس کو تو آؤٹ کر دیا گیا ہے وہ تو بطلب اس وقت اس الیکشن میں نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ جو لوگ اس کو ووٹ دیرا چاہتے ہیں ان کے لئے ایک بڑی سٹرگل ہے کہ وہ ان کے آزاد امیدواروں کو ووٹ دے پارٹی کو نہیں دے رہے اس کے بلے کا نشان نہیں ساری چیزیں جو ہیں اس کی کیا ہمارے پولیٹیکل نظام نے اور ہمارے پولیٹیکل فیوچر نے اور ملکی استحقام میں آئندہ آنے والے مہینوں میں سالوں میں اس کے کچھ اثرات ہوں گے اس پہ کیا دیکھیں جی یہ ایک ہیٹرک ہو گئی ہے پرائم منسٹرز کے حوالے سے کبھی پانسی دی جاتی ہے کبھی جلا وطن کیا جاتا ہے کبھی ایرسٹ کیا جاتا ہے یہ پاکستان کا امیج جو ہے انٹرنیشنلی میں کہوں کہ کافی لوگوں نے مجھے فون بھی کیا بات بھی ہوئی کہ اب وہ ہو رہا ہے کہ وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے فارمہ پرائم منسٹرز کا ٹریک ریکارڈ آفٹر بینگ لیونگ آفیس وہ خاصہ برا ہے اور اس سے ہمارا امیج بھی بڑا خراب ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کامران صاحب یہ نہ بھولیں کہ چھے کروڑ آپ کے ووٹرز ہیں جن کی عمر اٹھارہ اور پینتیس سال کے درمیان ہے اور جن کی زیادہ تار وہ جو جکاؤ کہہ لیں ہمدردیاں کہہ لیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں نوجوانوں کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ ایک اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ جو گلف ہے ایلیٹ اور سٹریٹ کا اور خاص طور پر ایک جو تقسیم پولرائزیشن آگی ہے اتنے بڑی چنگ کو آپ ڈس انفرنچائز نہیں کر سکتے اور وہ اس کے نتائج پھر ملک کے لیے اچھے نہیں ہوتے کیونکہ ہم وفاق ہیں سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ وفاق کو جوڑتی ہیں ان کے روٹس ہوتے ہیں اور ٹو پارٹی سسٹم سے اب بیک ٹو اڈ آف پارٹیز کیونکہ ان کو تو اس کا دنی کوئی رول تو میرے خیال میں یہ جو بہت بڑا چیلنج ہوگا لوگ کہیں گے کہ اچھا نیکسٹ راؤنڈ کیا ہونا ہے انتظار کیا ہونا ہے کیونکہ ایک راؤنڈ اب رول ریبرسل ہوگی جو دوزار ٹارہ میں ہوا تھا نون کے ساتھ وہ دوزار چوبیس میں پی ٹی آئی کے ساتھ مشان صاحب یہ بتائیے گا کہ بہرحال آج جس سیچویشن میں ہم کھڑے ہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کے سپورٹر ڈس انفرنچائز ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے جیجمنٹ کے بعد تو یہ مگر فرمائیں کہ یہ جو اتنا ایک ہارڈنڈ ہم سٹیٹ کا رویہ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی ہارڈنڈ ایک سٹانس ہے اور اس کے ملیفیسٹیشن ہمیں مختلف طریقے سے نظر آتی ہے روزانہ یہ فرمائیں کہ اس میں کتنا قصور ایک تو ظاہر ہے کہ ایک اس طرف کی صورت ہے حال ہے کہ عمران خان صاحب ایک بڑے پاکستان کے ٹاپ پالیٹیشن ہے لیکن بلکل ریلینٹ نہ کرنا بلکل فلیکسبل نہ ہونا بلکل ایکومیڈیٹ نہ کرنا جو نواز شریف صاحب کرتے ہیں ان کو بھی بہت بری طریقے سے نکالا جاتا ہے ان کے ساتھ بھی بہت ہی سخت اور بہت ہی مطلب بہت زیادہ سخت ان کے ساتھ بھی رہا ہے رویہ لیکن وہ بڑے ایکومیڈیٹ کرتے ہیں اور پھر بڑے طریقے سے ان کی اپنا جو نیٹ ورک ہے انٹرنیشنل اور لوکل وہ پھر اس کو بڑا موبیلائز ہوتا ہے اور پھر بڑے میریکلس طریقے سے وہ جاتے ہیں اور سیون سٹار ان کی فلائٹ ہوتی ہے پھر وہ بڑے آرام سے رہتے ہیں عاصم زنداری صاحب بھی جنرل فیض نے ان کو گرفتار کیا تھا عمران خان کے زمانے میں لیکن وہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بیس پچیس دن بعد نیپ کے ایک ایک کنڈیشن کمرے میں رہے اس کے بعد وہ نکل آئے ان کی جو ہمشیرہ ہیں فریال تالپور ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا چادرات والے دن نے گرفتار کیا تھا مگر یہ لوگ منیج کرتے ہیں یہ نکل آتے ہیں عمران خان صاحب نے بالکل ریلینٹ نہیں کیا کوئی فلیکسیبیلٹی یا میں کہوں کہ کوئی پولیٹکس نہیں دکھائی اس کا بھی نقصان ہے ملک سیاسی محول پہ جی بالکل دیکھیں نا پولیٹکس is the art of the possible اور پولیٹکس is the art of compromises اور اس میں دیکھیں نا یا تو ہو کہ آپ کے پاس absolute majority ہو جو ہمارے ہاں نہیں ہے آپ کے پاس ایک چنک ہے کہنے 30-35 فیصد ہے باقی جو 65% ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں وہ they are dispersed there اور دوسری بات ہے کہ political miscalculations بھی بہت massive ہوئیں I think یہ جو ہوا اور one step forward چاہے وہ resignations from the parliament آپ کے ہاتھ میں ایک پوری پاکستان کی پارلیمنٹ کنٹرول میں تھی آپ کے ہاتھ میں آدھا پاکستان تھا خیبر پختونخواہ کی گارمنٹ پنجاب کی گارمنٹ you controlled پاکستان اور you are the biggest trick holder وہ اپنے تشتری میں اپنے مغالفین کو دی اور پھر ایک اور چیز ہے کہ ہمارے ہاں ایک no go area ہے اس میں آپ نہیں interfere کر سکتے وہ ہے ہمارے armed forces and جو military high command ہے اور اس میں pick and choose اور یا اس میں کوئی درار آئے I think that also was a red line to be crossed وہ کیونکہ ہمارا ایک سسٹم ایسا ہے even in other countries also you don't do that تو انہوں نے کخاصی کی I think میرے خیال میں he was misled miscalculation اور ان کے لیے پہلا crisis تھا power structure کا کیونکہ he had the full backing of the power structure in 2017 and 2018 جو soft coup ہوا تھا میہا صاحب کے خلاف جنرل باجوا نے اور جو سپریم کورڈ نے کیا تھا تو اس میں I think over confidence ہو گیا کہ اب سب میرے ساتھ ہیں یہ چیز power structure جو ہے نا بڑا limited ہوتا ہے it can change overnight پانستان میں مجھے it happened with ذلفقار علی بھٹو ان کا handpick زیاو لکھ نے ان کے خلاف کو کر دیا اور پھر اس کو hang بھی کر دیا میہا صاحب کا handpick مشرف نے ان کو خلاف کو کیا ان کو exile بھی کیا تو ہماری سبق نہیں سیکھا انہوں نے ہماری ہسٹری سے کہ مجھے ایک چیز میں سمجھنا چاہتا ہوں اور اپنے ناظرین کو بھی آپ کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے عمران خان آپ کو معلوم ہے کہ اپنے جو ان کی term کا end سا vote of no confidence سے پہلے اپنی مقبولیت کی نچلی ترین جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے شاید اگر پاور میں رہتے تو اگلے چھ مہینے میں ویسے ہی پیریش ہو جاتے ہے ان کا structure جو تھا لیکن اس کے بعد سے جو بھی صورتحال دیکھ رہے ہیں حالانکہ انہوں نے disastrous political moves کی آپ نے ذکر کیا نیشنل اسیمبلی سے ریزگنیشن کا پنجاب کے پی پی کو ڈس بینڈ کر دینے کا بزدار کو پاس سال رکھنے کا بشرا بی بی کی آنک میچ جو ہے ان کی باتوں کو پیچھے چلنے کا اور انگنت چیزیں جو سامنے لکھی ہیں مگر اس سب کے باوجود آج یہ عوام اور یہ نوجوان اور یہ خواتین جو ہیں یہ کیوں پی ٹی آئی کے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں اس کی آپ کے نزدیک کیا ایکسپلینیشن ہے میرے خیل میں دو ایکسپلینیشن در آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی عوام کا جنرلی ایک ایٹیجڈ ہوتا ہے کہ جو انڈرڈاگ ہو یا مظلوم ہو اس کا وہ ساتھ دیتے ہیں ان کے نظر میں کہ یہ جو ہوا یہ مظلومیت مجھے یاد ہے کہ ظلفکار علی بٹو صاحب کے خلاف بڑی سخت ایجیٹیشن ہوئی تھی اور بڑی لوگ خلاف ہوئے تھے پی این اے کے ایجیٹیشن پانچ جولائی کو لیکن کو جب ہوا پانچ جولائی کا جنرل زیاد حق کا مجھے یاد ہے کہ میں اس کو پڑھاتا تھا سٹاف کالج میں آٹھ میرا خیال میں یہ بھی ایک ایجیٹیشن ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امران خان کی شخصیت کہ اس حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹیم خراب تھی ان کی نلائکی تھی ان کی رفقہ بڑے غلط تھے لیکن وہ ذاتی طور پر ان کو گریس مارکز دینے کو تیار ہیں کہ انٹیسٹڈ اس حوالے سے اور انہوں نے یوت کو جو فوکس کیا نا جنریشن کو وہ کیپچر کیا ہو ہے تو یہ جو آپ نے بات کی تو اس میں یہ کتنی امپورٹنٹ ہے جو عمران خان کی مقبولیت ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ اور کوئی نہیں کر پا رہا کوئی اور سیاست دان اس پیپلز پارٹی کی سند میں حکمرانی جو صورتحال ہے جو ذرا بھی سند سے واقف ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں جو الٹرنیٹیوز نظر آئے اور عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے کتنا بڑا رول پلے کیا ان کی مقبولیت کو پروپ اپ کرنے میں سنگ کر چکی تھی میں سمجھ تا ہوں کہ یہ تین بار چار بار کی بات نہیں اور دوگان جو ہے وہ بیس سال سے پاور میں ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے دلیور کیا مجھے ابھی تک یاد ہے جنرل باجوا کی بات یہ جب آئے تھے پارلیمنٹ ہمارے پاس سینٹ میں تو پوچھا ہم نے کہ ترکی میں جو کو ہوا تھا سولہ کا اوردگان نے بندے پکڑ لئے تھے اس نے کہا جی اوردگان نے 157 جنرلز کو ہاتھ کری لگائی اور جیل کیا اس لیے کیا کیا اگر آپ لوگ بھی کریں گے تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں اور دیکھ دیکھ موڈی جو ہے وہ تیسری بار آرہ لیکن دونوں دفعہ یہ دیکھیں کہ وہ موڈی بھی کہہ رہے اس دینیسٹی پولٹکس اور ادھر بھی جو اوردگان ہے اس نے اپنا پارٹی سٹرکچر بنائی ہے تو اس میں بیسیکلی ای تینک دیکھ لیڈرشپ اور اس میں ہم نے ہمارے ہاتھ پولٹیکل پارٹی فیملی فرمز بن گئی ہیں نا یہ نہیں دینیسٹی فیملی فرمز یہ سارا کچھ تو وہ ایک امران خان سیاری مرشای صاحب کتنا نقصاد دے ہیں پاکستان کی سیاست کے لیے کہ ہم مرشای نقصاد اور آپ نے کہا فیملی کمپنیز ہیں یہ تو ایک دینیسٹک اور ہارٹ کور دینیسٹک پورا سلسلہ ہے اور ہم اس میں واپس آگئے ہمارے پاس ایک تھرڈ آپشن جو تھا وہ فیلحال تو ہم آپشن ہی نہیں رہا کسی کے پاس اب یہ ہے کہ آپ جائیے انہی کے پاس دوبارہ انہی کو ورڈ دیجئے انہی کو دوبارہ لائیے اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اور پھر ریاست بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے لیکن آپ دیکھیں آپشن تو کریئٹ ہو گیا ایک ویکیوم تھا اب وہ ویکیوم فیل ہو گیا آپ نے دیکھ لیا کہ وہ ہائیبرٹ پلس سسٹم آگیا ہے وہو بیلنس جو تھا سیول ملیٹری کا وہ چینج ہو گیا ہے اور انہی کہ اگر آپ مسئلح نہیں کر سکتے جو ہماری روایتی سیاسی جماعتیں ہیں یا روایتی سیاسی کلاس ہے تو ایکانومی ہم ٹھیک کریں گے ذرایت ہم ٹھیک کریں گے میننگ ہم ٹھیک کریں گے نیب ہم ٹھیک کریں گے نادرہ ہم ٹھیک کریں گے میرسی صاحب اس میں پاکستان پاکستان کے لیے کوئی برا اپشن ہے پاکستان افسوسناک بات ہے ہم ہم سکوئر سکوئر ون موونگ فورڈ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی زیادہ کتائی ہے آپس میں ہم نے رولز او گیم نہیں بنائے سیاسی چپکلش کو ہم نے ذاتی دشمنی میں تدبیل کر دیا انینڈنگ بیٹل ہے آپ چائنہ جائیں امریکہ جائیں ایراب ملک جائیں وہ کہتے ہیں پاکستانیز اپنے مسئلہ نہیں حل کر سکتے آپ ہر جگہ کوئی بھران رہتا ہے اور وہی بھران ہوتا ہے کہ ایک دوسرے بگل پہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں کرسی میں بیٹھنے کو تیار نہیں مسئلہ حل کرنے کو تیار نہیں اور پھر بس کہتے ہیں کرسی ہمیں دے دو اور پھر وہ کرسی ملے گی لولی لنگڑی کرسی ملے گی پھر وہی اب ہو رہا ہے پوسٹ ایتھ پولٹیکل آرڈر آئے گا آرٹ فابری کے بعد وہ تو بڑا کلیر ہو گیا سمبڈی ایلز درائیونگ سیٹ تو ٹھیک ہے بگر یہ دیکھ رہا ہے کہ جو ابھی آپ نے پرفارمنس کی بات کی ہم نے ابھی پولٹیشن کی پرفارمنس پہلے پی ڈی ایم میں دیکھی جو آخری پرفارمنس اس کا ذکر اب نہیں کرتی نون لیگ اپنی کیمپین میں لیکن جو اس دوران جو ڈیزاسٹرز ہوئے ہیں جس طرح سے ڈار صاحب نے یہ فنائنس چلایا ہے جس طرح سے آئی ایم ایف کو ٹریٹ کیا جس کا پاکستان کو جو کاؤسٹ ہوئی جو ایک جگہ ایکشنج ریٹ کو رکا اس سے پہلے عمران خان کی حکومت میں بھی کوئی اکانومی اور یہ کوئی اس پہ چارشان نہیں لگ رہے تھے اس سے پہلے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں لیکن یہ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک نون پولٹیکل گورنمنٹ آئی جو کیر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس کے ساتھ ایک ایس آئی ایف سی جو کہ شہباز صاحب جس کو جنم دیکھے گئے تھے اس کا ایک ملاب ہوا اور یہ پرفارمنس فرسٹ کلاس پرفارمنس رہی ہے پچھلے اگر آپ دیکھیں چھے مہینے میں انوارو لککاکر پرائیم لیسٹر نے اچھی طرح سے اپنے آپ کو بڑا اچھی طریقے سے کنڈکٹ کیا اچھی طرح سے بات کی اچھی طرح سے انہوں نے چلایا جو بھی ان کے پاس مینڈیٹ تھا اور ڈیلیوری بھی بڑی اچھی ہوئی ہے تو اگر آگے چل کے جیسے آپ فرمارے ہائیبریٹ پلس کی طرف ہم جا رہے ہیں آر بی اور یہ جو بھی سو کال جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی وہ بل جاتی ہیں تو کب از کب پاکستان کے عوام کو تو اس سے رخصان نہیں ہوگا ہماری ایکانومی ہماری یہ چیزوں بیتری ہے میں آپ سے اگری کرتا ہوں سر میں آپ سے اگری کرتا ہوں کامران صاحب we should be loyal to the objective چائنا کا great leader تھا دینک شاپنگ وہ کہتا تھا it does not matter whether a cat is black or white as long as it catches mice اگر آپ کو one window operation مل سکتا ہے investment آ سکتی ہے ہم کچھ مسئلے حل کر سکتے ہیں corruption free environment میں تو let's do it اگر وہ forge کے ذریعے ہوتے ہیں یا سیاست دانوں کے ذریعے ہوتے ہیں we are part of the same system we are part of the same country unfortunately اگر آپ deliver نہیں کریں گے تو پھر وہ یہ ہوگا کہ somebody else will do it تو وہ اب stage آگی آپ تو سب کو accept کرنا پڑے گا تو اس hybrid plus system میں ایک امید تو ہے کہ وہ زمانے اب پچھلے ختم ہو گئے heavy mandate کے جب جو مرضی چاہیں جو مرضی کر سکیں اب سب کو adjust کرنا پڑے گا to the new realities of Pakistan's power politics and governance اور وہ rules change ہو چکے ہیں for now اس context میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک healing touch کی ضرورت ہے بڑی دست شفاہ جو elite اور street کا gap ہے آپ دیکھیں نا ہر جگہ آپ کے crisis ہو رہے ہیں کبھی بلوچستان میں security کا crisis ہے کو foreign policy crisis ہے کو political crisis ہے اور political میں بھی ہم نے zero sum game اور ایک political tribalism آگیا ہے کہ بالکل ہم نے چھوڑنا نہیں کسی کو تو this kind of approach جو ہے یہ چل نہیں سکتی پاکستان میں our people deserve better we have let down our own people اور ان کو disappoint کیا ہے let it not be said we did not prove ourselves equal to the task اور اب time آگیا ہے اس چیز کا ایک term ہم hybrid plus کو بھی دیں جو proper طریقے سے چلے اور اس دوران healing touch بھی ہو جائے اور پھر دیکھتے ہیں کہ اگر hybrid بسے ایک factor کو نکالنا ہے اگلے پاس سال بعد نکال لیں لیکن فیلال good for us good for پاکستان چلے اس system کو apply کرتے دیکھتے وہ تو شروع ہو گیا جی whether we like it or not hybrid plus is there to stay welcome welcome thank you sir thank you very much بہت بہت